موسیقی گجرات کے وزیراعلا ویجی روپانی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو پناہ لینے کے لیے ایک سو پچاس ممالک موجود ہیں مسلمان چاہے تو کچی بھی ایک ملک کا انتخاب کر سکتے ہیں جبکہ ہندو کے لیے صرف ہندوستان ہی واحد ملک ہے سابرمتی آشروں کے باہر شہری ترمیم قانون کی تائید میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا گجرات نے اس قانون کی مخالفت کرنے والی کانگریس اور دوسری اپودشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں اخلیتوں کے ساتھ تاثب برتا جا رہا ہے جس کا جائزہ لینے کے بعد مرکجی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے انہوں نے پاکستان میں اخلیتوں کو نشانہ بنانے کا دیا حوالہ سال 2019 کو الویدہ کہنے کی تیاریوں کے درمیان حیدربادیوں کو نادر پلکیاتی نظارے کا موقع ملے گا جاریہ سال کا آخری سورج گہن جمعیرات کو صبح آٹھ بجے تا دوپہر ایک بج کر پہتیس منٹ تک سارے ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے ماہری نے پلکیات کا کہنا ہے کہ اس طرح کا سورج گہن جولائی 2009 اور جنوری 2010 میں دیکھا گیا تھا جون 2020 میں ایک اور سورج گہن ہوگا تاہم اس کا موازنہ جمعیرات کی سورج گہن سے نہیں کیا جا سکے گا یوں کہ یہ غیر واضح ہوگا کولکتہ میں واقعہ جادف پو یونیورسٹی کی جانی سے گول میڈل حاصل کرنے والی طالبانیں ہم دستاویزات نہیں دکھائیں گے اور انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے سالنا کانون ویکیشن تقریب کے دعان شہر نشین پر ہی متنازہ شہریت ترمیمی قانون کی نقل پھار دی دیب سمیتی چودری شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی طالبان ہیں جیسے ہی وہ اپنی بگری لینے کے لیے شہر نشین پر پہنچی سامائین سے خطاب کرتے وہ اس نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے اور شہریت خانون کی نقل کو پھار ڈالا بعد میں اس نے انقلاب زندہ بات کا نعرہ بلند کیا اور پھر دگری حاصل کرتے ہوئے شہر نشین سے اتر پڑی جی ایچ ایم سی نے پانچ اوپے میں کھانے کے اناپورنا مراکز کو کشادہ مراکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے جہاں آنے والے کسی بھی قسم کی دھول اور گرد کے بغیر بہ آسانی لوگ کھانا کھا سکیں گے اس طرح ان مراکز میں اب بہتر صاف و ستھا ماحول فراہم کیا جائے گا ان مراکز میں صاف پینے کے پانی کے علاوہ ہاتھ دھونے کی سہولتیں اور بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ ساتھ عوام کا ان مراکز میں استقبال کیا جائے گا چیف نیشٹر کے سی آر نے ریاست کی عوام کو کسمس کی مبارک بادی پیش کی اور اپنے ایک پیام میں چیف نیشٹر نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ مسیقیوں میں پیدائش مصرط و شادمانی کے ساتھ سائی دنیا میں منائی جاتی ہے جنہوں نے پیار و محبت اور دردمندی کا سبخ دیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مصرط اور خوشیوں کے ساتھ کسمس کا جشن منائیں کانگیز کے سینئر قائد و سابق قیاستی وزیر محمد علی شبی نے کہا کہ جھار کھنڈ کے انتقابی نتائج سے بی جے پی اور مجلس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اپنے ایک صحافتی بیان میں محمد علی شبی نے کہا کہ مجلس نے جھار کھنڈ میں سولنشستوں پر مقابلہ کیا انہیں جملہ ایک لاکھ تہتہ ہزانو سو اسی ووٹ ملے مگر ایک بنیشست پر کامیابی نہیں ملی لیکن سیکیولر ووٹ تقسیم ہو گئے مجلس کے مقابلے سے بی جے پی کے چھو امیدوار کامیاب ہو گئے مابا خلقوں پر جھار کھنڈ کی عوام نے بی جے پی اور مزید دونوں کو ہی مسترد کر دیا صدر مجلس فرکن پارلیمنٹ بیریسٹر اسد الدین اوویسی کے ہمراہ مسلم مذہبی رہنماؤں کا تقریباً تیس میمبران پر مستمیل ایک وقت نے وزیرا لہا کیسی آر کے قیام کا پرگتی بہون پہنچ کر ریاست میں نرسی اور نپی آر کو نافذ نہ کرنے کی کی گئی درخواست ہائی کورٹنی ہیرہ گروپ کی مینجنگ ڈیریکٹر نوہیرہ شیخ کو مشروط زمانت منظور کی ہے کورٹ نے پانچ کروڑ روپے کی شیورٹی پاسپورٹ پولیس کے حوالے کرنے ملک نہ چھوڑنے کی ہدایت دیتے ہوئے زمانت دے دی ہے نوہیرہ شیخ کے خلاف ایک لاکھ سے زیادہ افراد سے سینکڑوں کروڑ روپے ڈیپوزٹ وصول کرتے ہوئے دھوکہ دینے کا الزام ہے آئد جلے محبوب نگر ایس پی راما راجشوری نے بدنوانیوں میں ملویس تین پولیس منازمین کو کر دیا موطل جو محبوب نگر جلے کے مختلف پولیس سیشن میں کام کر رہے تھے ایس پی کی جانب سے منگل کی ریعت حضارت جاری کی گئی ہے ملچل پولیس سیشن کے دو ہیڈ کانسٹیبل محمد سعادت اللہ چندرنائک اور موسیٰ پیٹ پولیس سیشن سے وابط سا کانسٹیبل ایم راجو کو ریعت کے غیر قانونی منتخلی کے دوران رشوت لینے کے الزام میں کر دیا گیا موطل شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج پر آم آدمی پارٹی رکون اسمبلی آمانت اللہ خان پر معاملہ کیا گیا درج واضح رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کے قائد اور دہلی کے اوکھلا علاقے سے رکون اسمبلی آمانت اللہ خان پر بی جے پی نے تشدد پھیرانے کا الزام لگایا حالانکہ آمانت اللہ خان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا غازیبار پولیس کے مطابق آمانت اللہ خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی ذریعے فی اے اے کی مخالفت کرنے والوں کو لالت دیا اس لالت میں انہوں نے مالی مدد اور سرکاری نوکری جیسی باتیں کہی اس کے بعد 20 دسمبر کو تشدد بھڑک گیا اور سرکاری جائدادوں کو نشانہ بنایا گیا حالانکہ ان الزامات سے مطالق کوئی واضح ثبوت نہیں ہے غازیبار کے نینے والے ہری اوم پانڈے نے 22 دسمبر کو امانت اللہ خان کے خلاف پولیس میں شکایت کرائی درج مہاراستہ کے وزیرالہ ادھو تھاکرے نے بی جے پی کو ایک اور چھٹکہ دیتے ہوئے مہاراستہ کے سابق وزیرالہ دیویندر فردویس کی جانت سے ڈیٹینشن سنٹر یعنی حراستی مرکز قائم کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ملک بھر میں شہری تربیمی خانون اور نرسی کے خلاف جاری احتجاز کے دوران وزیرالہ مہاراستہ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے ادھو تھاکرے نے مہاراستہ میں حراستی قیم بند کرنے کا اعلان کیا وزیرالہ مہاراستہ نے مسلمانوں کی نمائنوں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ غیر قانونی طور پر ہندوستان میں رہ رہے لوگوں کے لیے کوئی حراستی قیم نہیں بنے گا ریاستی الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں انتخابی ذابط اخلاق نافذ ہو چکا ہے اور 27 دسمبر کو کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا احتمام کرنے کا بھی اعلان کیا اور 28 دسمبر کو 83 جماعتوں کے اجلاس طلب کرنے کا کیا فیصلہ ریاستی الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی کرائے جائیں گے انتخابات انٹرمیڈیٹ پیشیوارانہ کورسز یعنی ووکیشنل کورسز کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے 30 دسمبر کو جاب ملے کا احتمام کرنے کا گورنمنٹ ووکیشنل کالج پرنسپل علی خان نے اعلان کیا آٹوموبائل، اے ای ٹی، میکانیکل ٹیکنالوجی، ایم ٹی کی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو اس طحولت سے استفادہ کرنے کا دیا مشورہ اور کہا کہ نامپلی کے بازار گھاٹ پر پیر کے دن صبح دس بجے تھا شام چار بجے تک گورنمنٹ ووکیشنل کالج میں جاب ملے کا انخواد کیا جا رہا ہے سابقہ اور موجودہ طلبہ کے علاوہ کامیاب وہ ناکام طلبہ کو بھی جاب ملے میں شرکت کرنے کی کیا پیل یارس پارٹی نے بلدی انتخابات کی معاملے میں کانگریس پارٹی کو سخت تنخید کا نچانہ بنایا گورنمنٹ ویپ کی عربہ کرنے تلنگانہ پردیش کانگریس کی صدر اور کن پارلیمنٹ اتم کمارٹی سے استفتار کیا کہ وہ کب سیاست سے سنیاز لے رہے ہیں گورنمنٹ ویپ نے کہا ہے کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں اتم کمارٹی سیاسی سنیاز لینے کا چیلنج کرتے ہیں کانگریس کی شکست کے بعد اپنے وعدے سے منحریف ہو جاتے ہیں درنسین تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ورکل پارلیمنٹ اتم کمارٹی نے بلدی انتخابات میں اقلیتوں اور بی سی طبخات کو پچاس فی سے تحفظات پراہم کرنے کا کیا مطالبہ الیکشن کمیشن کے روائے پر شکوک کیا اظہار ووٹر لسٹ اور وارٹس کے تحفظات کا اعلان کریں بغیر انتخابی شیڈیول کی اجرائی پر شکوک ہونے کا دعویٰ کیا پرچے نامزدگی داخل کرنے سے قبل تحفظات کا اعلان کرنے پر امیدواروں کی انتخاب کے لیے مناسب وقت نہ ملنے کا ریمارکس کیا اس مسئلے پر ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا کیا اعلان پڑوسی ریاست آندہ پردیش کے زلے چطور میں عوام نے احتجاج کیا وائیسر کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے ہمارا رکون اسمبلی چندرہ بابو نیڑو نظر نہ آنے کی شکایت کرتے ہوئے ریالی منظم کی اور پولیس میں شکایت درست کرواتے ہوئے ہمارے رکون اسمبلی کو دھوننے کی اپیل کی انہیں احتجاجوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پینتیس سال سے چندرہ بابو نیڑو کو کامیہ بنا رہے ہیں مگر وہ ہمارے درمیان کبھی نہیں پہنچے حالیہ انتخابی نتائج کے بعد صرف ایک مرتب آپ نے حلقے کا دورہ کیا اس کے بعد نظر نہ آنے کا کیا دعویٰ کانگریس کے رکون اسمبلی جگہ ریڈی نے ٹی آر ایس کو ریاست کے دو محکم اجہاد بچانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے موقع پر الیکشن کمیشن اور رائے دہی کے موقع پر محکم پولیس ٹی آر ایس کو بچا رہی ہے انہوں نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن اور ناغی ریڈی پر ٹی آر ایس کے ورکر کی طرح خدمات انجام دینے کا ازامائد کیا ووٹلس کی جرائی سے قبل انتخابی شیڈول کی جرائی پر اعتراض کیا جگہ ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی بلدی انتخابات کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے شادی سے چند قبل ایک جوڑا ریلوے پٹریاں اوبور کرنے کے دوران ایم ایم ٹی آس ریل کی جد میں آ کر ہلاک ہو گیا جس سے دونوں خاندانوں میں غم کا معافل چھا گیا عید الخراش واقعہ شہر کے مضافات چندرہ نگر میں آیا پیش محلوکین کی منوہر اور سواتی کی حیثیت سے شنافت کی گئی ہے چند دن قبل ہی دونوں کی انگینجمنٹ ہوئی تھی اور فروری میں شادی مقرر پائی تھی دونوں شاپنگ کر کے لوٹنے کے دوران یہ حد سے آیا پیش